اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت شہر دیبان سے سبزی فروش شخص جو کہ کتاب مطالعہ میں غرق تھے ان کا ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہی ہے ان کے تعلق سے یہ خبر موصول ہوئی کہ روزانہ جب مسجد رشید کے پاس سبزی بیچنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو روزانہ کسی نہ کسی کتاب مطالعہ میں مصروف رہتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے اور وہ کسی طالب علم سے بات کر رہے ہیں ناظرین وہی دوسری طرف گجستہ کل عمران مسود دیبان پہنچے تھے اور انہوں نے دارالعلوم دیبان کے نائب محتمی مولانا عبدالخانق مدرازی صاحب سے ملاقات کی موجودہ صورت حال پر تبادلہ خیال کیا اور ساتھ چلنے کی اپیل کی اس موقع پر بہوجن سماج پارٹی کے اتراکن اور مغربی اترپدیش کے انچارج عمران مسود اور نریش گوتم سرپراز اور ویک چودری بھی موجود تھے ان سب نے مولانا عبدالخانق مدرازی صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد شکریہ بھی عادہ کیا ناظرین ان دونوں خبروں کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام